السلام علیکم ناظرین میرے شہر کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان یوسف میں اس وقت موجود ہوں چار سو پچپن گاہبے کنجوانی تحصیل تاندلہ والا زلہ فیصل آباد میں یہاں پر محکمہ لائف سٹاک کے ہسپتال میں ہم موجود ہیں یہاں پر صوبائی وزیر لائف سٹاک جناب سردار حسنین دریشک صاحب اب سے کچھ ہی دیر کے بعد تشریف لائیں گے اور یہاں پر بنائی گئی نئی امارت کا افتتا کریں گے اور یہاں کے فارمر حضرات میں جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ سکیم کے مطابق چیکس تقسیم کریں گے تو اس تقریب کے احوال آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوہا سکتا کریں گے 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الفناس الَّذِي وَسْبِسُوا فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صدق اللہ اب تنگی داما پے نجا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داما پے نجا اور بھی کچھ مانگ اے آجو مائل پیتا اور بھی کچھ مانگ دودھ والے جانور جتنے پھائیلی پرڈکشن اینیمل ہے ابھی ہم راستے میں آرہے تھے تو لش گرین ایریا تو اللہ تعالی نے تانگلہ والا کو بہت سی نیمتوں سے نوازا ہے اس نیمت میں ایک نیمت جو پرڈکٹیو جو بہت زیادہ دودھ دینے والے ہیں اور اچھے خوبصورت جانور کو تانگلہ والا میں پائے جاتے ہیں تو ہم نے چونکہ آج اور بھی دو تین پروگرام ہے جلدی سے میں پہلے اس سے پہلے سعاد اللہ بلوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ ان کا بڑا کردار ہے اس کی اس ہاؤسپٹل کی رینویشن سے لے کے ایک جب یہ گھوست بنگلہ ایک منظر پیش کیا کرتا یہاں پہ سر میں یہ بتاتا چلوں کہ پورے پنجاب کا سب سے زیادہ اوپی ڈی اس ہاؤسپٹل کا مشہور ہوا کرتا ہے جو مور دین سیونٹی ہے ابھی تک اس کی روایت سر پر قرار ہے یہاں کے لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے ہمارے لائسٹا کے عملے کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ ہمارے تمام آفیسر کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں اور یہاں سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں ہم جو بھی میلے میں جو جانور جاتے ہیں وہ تانگلہ والا کو ہم بڑی پرائیٹی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا میں گزارش کرتا ہوں جناب سعادلہ بلوی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدار اسنیل بادر دریشک صاحب ڈاکٹر حیدر علی صاحب ودیگر دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بکشی اور ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اور ان کا صرف ہمارے ساتھ یہ منسٹر والا رشتہ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ان کے والد صاحب اور اپنا میرے والد کا بہت پرانا اور درینہ تعلق ہے جو انیس سو ستر سے لے کر آج تک قائم ہے اور یہ ہمیں تو آج بھی حقیقت ہے کہ بے انتہا خوشی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں اور بھائی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اپنے پانی ہنجرشتہ قیم رہے گا میں اپنا سر کے پاس ٹائم کم ہے ایک دو ہی صرف باتیں کروں گا کہ یہ جو ہمارا دریائے ارہت ہے اپنا تاندرے والا تصیل دریائے راوی کے ساتھ ساتھ یہ ہماری پیرنٹ ہے اس میں سر آپ کو صرف بتانا یہ ہے کہ کاشت کاری سے ہٹ کے عام لوگوں کا غیر کاشت کاروں کا اپنا سر پیشہ جو ہے جانوروں کو پالنا ان سے دودھ اور اپنا گوشت کی جو ہے پیداوار لینا تو سر یہ ہمارے اپنا تاندرے والا میں میں آپ کو یہ بھی صرف اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا تو تب ہمارے اپنا تصیل تاندرے والا کی اجنب بیسیں وہ ہارس اینڈ کیٹل شو سے اپنا فسٹ آتی تھی سید اسرار حسین شاہ صاحب کی مدتین چار سال بھی نہ رہے ہیں وہ تو وہ تصیل تاندرے والا سے تھے یہ اپنا راوی کی بیٹ کے ساتھ آنی آنی ان کی ریحش ہے تو میں آخر پہ اپنا اب وزیر صاحب کا ڈاکٹر حیدر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اپنا تصیل تاندرے والا میں ہمیں پانچ نئے ہوسپیٹر ہمیں بنوا کے دیئے ہیں جن کی اپنا بلڈنگ بلکل ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت قرآنے تھے آخر پہ سر ایک بات جو بے انتہا سر ضروری ہے وہ جناب کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارا عام لوگوں کا جو سر ضرورت ہے وہ ہمیں یہی اپنا کھیتی باری سے اٹھ کے جئے ہے تو اگر ہمیں سر کچھ پروپر صحیح جناب ڈاکٹر سر مل جائے کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک سر نہیں ہے جو ہمارے بھائی کے پاس چار جائے ان کے پاس سر تین ہسپیٹل ہیں ہمارا ہے اپنا چار سو سر تریپن ہے گھر فتش آئے تو یہ میں اپنا کینٹلی ریکمیسٹ کروں گا کیونکہ یہاں اپنا ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ تو یہ اگر ہمارا کام اگر یہ اپنا ہو جائے تو ان سے لوگوں کی بہتری ہوگی اور لوگوں کے اپنے مطلب ہے جانور جو اب ہمارے ہیں وہ ہمیں کئی اور لکھ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو میں اپنا اپنا حیدر صاحب سے بھی اور سر سے بھی اس بات کی اپنا گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا جو اپنا ہاری گرینہ مسئلہ ہے یہ ہمارا حل فرمائیں بہت شکریہ اب میں بغیر وقت ضائع کیے مزارش کروں گا اسنین بہادر صاحب سے کہ وہ سٹیج پر دشریف لائیں اپنے تیارات کا اظہار فرمائیں اور اس کے بعد چیک ریسٹریوشن ہوگا ابتداف اسنین بہادر صاحب سے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل اعترام ساد اللہ بلود صاحب دیریکٹر فیصل آباد حیدر صاحب لائف سٹاک کے محکمہ کے افسران اور ادھر تشریف رکھتے مویشی پال اور ذمہ دار بھائیوں اپنا میں مختصر صاحب سے تعرف کرا دیتوں کیونکہ میرا آپ کے علاقے اور آپ کی یونین کاؤنسل اور آپ کے تاندلیہ والا میں زندگی میں پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوئے جیسے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں میں بھی ایک یہاں سے اچھا دور زلہ چھ سات سو کلومیٹر دور زلہ راجنپور ہے وہاں میرا اکلوتا ذریعہ ماش کھیتی باڑی ہی ہے پڑھائی میں نے الیکٹرکل انجنیرنگ کی ہوئی ہے لیکن روٹی کمانے کا ذریعہ فصلے لگانے ہیں اور فصلے میری کنک ہے گنہ ہے کپاس ہے اور عام ہے یہ تین چار فصلے ہیں جو میں کاش کرتا ہوں لائف سٹاک سے بھی آپ سمجھیں کہ میرا مین سٹے فصلے ہیں جس طرح گھر میں دور کے لیے کچھ جاندہ رکھے ہوتے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس ہر ذمہ دارہ گھر میں ہوتے ہیں اس طرح ہمارے پاس کچھ جاندہ رکھتی ہیں آج آپ کے ایریے میں جب میں آئے ہوں تو میں نے فصلوں کی کاشت کے طریقہ کار کو دیکھا ہے تو آپ ہم لوگوں سے کاشت کے طریقہ کار میں کافی آگل ہیں آپ کی جو فصلوں کی حالت ہے جو زمین ہیں جو پانی ہیں اور جس طرح مجھے ساد اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ تو یہاں پر آپ کے ٹھیکے بھی کئی علاقوں میں لاکھ روپے کے نزدیک پہنچ گئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا ٹھیکہ ہے وزیر اعلیٰ امران خان صاحب نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنا وزارت عزمہ کا کلمدان سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے جو تقریب کی اس میں انہوں نے لائف سٹاک شعبے کو بہت اہمیت دی ہمارے وزیر اعلیٰ سرطار عثمان بزدار صاحب جس علاقے سے تعلق رکھ رہے ہیں اس علاقے میں فصلیں نہیں ہوتیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے تو جہاں پانی نہ ہو اور فصلیں نہ ہو سکیں تو ادھر کے لوگوں کا دار و مدار جانور پالنے پر زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بھیڑ بکرییاں رکھنی ہوتی ہیں انہوں نے پہاڑوں کی مختلف چراغاہوں کے اندر ان کو چرانا ہوتا ہے اور اپنا ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرے لیے یہ چیز بڑی حوصلہ افضاء تھی کہ پرائنگ منسٹر اور چیف منسٹر دونوں کے دل کے قریب ہے بہت زیادہ محکمہ لائکسٹار جو ہمارے محکمے کے افسران ہیں یہ اچھے قابل ہیں اور یہ اپنے تئی کوشش بھی کرتے ہیں میرے لیے یہ چیز بڑی پریشان کون ہے کہ یہ جس ہسپتال میں میں کھڑا ہوں یہ سب سے زیادہ پنجاب کا بزی ترین ہسپتال ہیں ادھر سب سے زیادہ لوگ جانور لے کر آتے ہیں پورے صوبے میں یہ نمبر واند ہے اور ہمارے محکمے کا جو عملہ ہے وہ یہاں آپ سمجھیں کہ مستقل بنیاد پر نہیں ملا پہلے دوہزار سترہ سے ایک خاتون تھی جو کہ یہاں نہیں حاضر ہوتی رہی اور اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب لگائے گئے تو وہ ڈاکٹر صاحب اب اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ذمہ دار بھائیوں کو ادھر اچھے ڈاکٹر یا مستقل عملہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کا بہت جلد صدی باپ کریں گے اور آپ کے ہسپتال کے اندر جو ہماری ٹیم میں اچھے قابل بہترین ڈاکٹر ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ آپ اس سے بھرپور استفادہ کر سکے جس طرح سعداللہ بھائی صاحب نے فرمایا دی کہ میری پیدائش سن چوہتر کی ہے ان کے خانوادے سے میرے والد صاحب کا ان کے والد صاحب سے تعلق میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے آپ سمجھیں کہ یہ رشتہ ہمیں وراثت میں ملا ہے اور اس کی ہم بہت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور ہم اس کو اسی طرح بڑھانا اور پالنا اور اس پودے کو جو ان کے والد نے اور میرے والد نے لگایا تھا ایک دوستی کا تعلق کا اس کو ہم بڑھائیں گے بھی اور اس کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ عملی مظاہرہ بھی کریں گے یہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے میری ان سے ملاقات تو زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے لیکن ان کے والد صاحب کو سلام کرنے کا موقع ملا اور وہ آپ کے علاقے کی ایک بہت باوقار باعثت شریف شخصیت ہے اور میں یقین کرتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح ان کے والد صاحب نے علاقے کی خدمت کی ہے اسی جذبے کے تحت یہ اپنے علاقے کی خدمت کریں گے جہاں پر ان کو حکومت پنجاب میں نہ صرف لائف سٹاک شعبے میں بلکہ اور کسی بھی وزارت میں کسی قسم کی میری مدد کی آز وعد ویسے خوشی ہوگا آخر میں میرے بھائیوں ہمارا محکمہ جو بھی کہتا رہے کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں تو اس کا جو تھرما میتر ہے وہ آپ کے بے زبان جانور ہیں اور آپ کی جیب ہے اگر آپ کے جانور کی صحت ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بیماریوں سے بچایا ہوئے اور آپ کو کاروبار میں جانور رکھنے میں بھلے دودھ کے حوالے سے ہے بھلے گوشت کے حوالے سے ہے بھلے آپ نے مریعہ رکھی میں یا کسی بھی آپ لائف سٹاک کے شعبے سے منسلک ہیں اگر آپ موٹے تازے اور خوشحال ہیں تو سمجھیں میرا محکمہ بھی کام ٹھیک کر رہے اور میں اتمنان میں بھی ہوں اور اگر آپ کے جانور بیمار ہیں آپ مالی طور کے اوپر زیادہ وسائل نہیں کمار رہے تو آپ سمجھیں کہ پھر ہم جتنے مرضی دعوے کرتے رہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی ہم سے بیشی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اس حدف کو نہیں حاصل کر پارے جس کی اللہ تعالی نے ہمیں ذمہ داری دی میں اپنی ٹیم کو خاص طور پر تاقید کروں گا کہ جس طرح آج مجھے یہاں پہنچ کر اس حوالے سے پریشانی ہوئی ہے کہ وہ سب سے زیادہ بزی ہسپتال اور ہمارا ذمہ دار عملہ نہ ہو تو جو زیادہ بزی نہیں ہے تو پھر تو سمجھیں کہ وہاں پر ہم اس طرح نہیں پہنچ پا دیں تو اس کو ڈریکٹر صاحب آپ نے فورا حل کرنا ہے اور اگر آپ کو کسی قسم کے عملے کی کمی ہو تو آپ ہم سے لہور رابطہ کریں تاکہ ہم اس ڈیزرونگ ہسپتال کو بہترین عملہ دے سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و صرف ہو پاکستان قائم لغہ جی اب چیک تقسیم کیے جائیں گے ان فارمل حضرات کے درمیان جو کٹا پال سکیم کے تحت ان کے کٹے ریجسٹر کیے گئے تھے اور وہ الحمدلللہ باس ہوئے ہیں آج ان کو چیک تقسیم کرنے کے لیے جنا منسٹر صاحب تشریف فرما ہے یہاں بے نام سے گزارش کروں گا ڈاکٹر حیدر علی خان صاحب ساد اللہ خان صاحب 408 کا علی احمد صاحب تشریف لائیں جی اپنا چیک وصول کریں 404 چٹ سے ریاض احمد صاحب ریاض احمد 404 چٹ سے ساتھ تجمل حسین تشریف لے آئے جی تجمل حسین صاحب ساتھ ساتھ بھئی نال نو مڑا جا وجاہت الرحمان صاحب بھی تشریف لے چار سو سو کانوے کا اپنے وجاہت الرحمان مڑا صاحب ساتھ ہو جاتا ہے اچھا ہے سو جربہ لیکن یہ سال جردی جردی ہونا چاہی سال میں ایک ایک سال 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 وجاہت الرحمان صاحب چار سو اکانوے گاف بہت شکریہ جی منسطر صاحب اب میں ڈائریکٹر جناہ پرکٹر حیدر علی خان صاحب سے گزار شکریہ ہوں کہ دو چار الفاظ منسطر صاحب کے لئے ضرور کہیں میں سر آج اپنے بلائی سٹوک ڈپارٹمنٹ کی طرح سے اپنے فیصلہ پر ڈویین فیصلہ پر ڈسٹرک کا خاص طور پر یہاں تاندلا والا میں جو ہمارے میوشی پالا حضرات بیٹے ہیں سریعے ہمارے اتنے اچھے فارمر ہیں اتنے یہ جو پروڈیوسنگ ان کے پاس جانور ہے اتنے خوبصورت جانور ہیں جن کو ہم حد میلے میں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ پارٹی سپیٹ بھی کرتے ہیں اور پروڈکشن کے حوالے سے جو تاندلے والے کے ساتھ جتنے ہاؤسپیٹل ہیں اس میں کوئی بھی ہاؤسپیٹل ایسا نہیں ہے جس میں پچاس سے کم لوگ ہمارے کسی نہ کسی ہاؤسپیٹل کے اندر وزٹ کرتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں کا ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے تو سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری فیصلہ یہ تانگلے اور تحصیل میں کسی بھی منسٹر کی یہ پہلی آمد ہے تو ہمارے لئے نیک شکون اور آپ بہت شکریہ ساتھ بلکل آج سبائی وزیر لائی سکار کسی بہادر نے آج اکنوانی کے اندر اسپتال کی نئی بلڈنگ کا افتتا کیا ایک بہت اچھا اقدام عوام کے لئے اس بارے آپ کیا کہنا چاہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی اکلوتی سٹرنس زراد اور لائف سٹاک ہے اور ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ لائف سٹاک لبر کا علاقہ ہے یہاں کے لوگ بہترین مویشی پالتے ہیں جو کہ صوبہ بھر کے مختلف مقابلوں میں انعام لیتے ہیں ادھر کا جو او پی ڈی ہے وہ تقریباً ستر ڈیلی کا ہے یعنی ستر فارمرز یہاں تشریف لاتے ہیں اس بلڈنگ کی حالت نگفتہ بے تھی اور میں بہت فرم بلیبر ہوں اور میرا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ ہمیں آگا دوڑ پیچھا چور نہیں کرنا چاہیے جو حاضر انفرسٹرکچر ہے اور جس سے بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں پہلے ہمیں اس کو اس کی صحیح حالت میں رکھنا چاہیے پھر ہمیں کوئی نئی بلڈنگ بنانی چاہیے یا نئی دسپنسری بنانی چاہیے تو میں آج یہاں پر اس بلڈنگ کے افتتا کے موقع پر بہت اتمنان میں ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری اور دیرینہ مسئلہ تھا جس کو ہم چیف منسر صدار عثمان خان گزدار صاحب کی رہنمائی میں مکمل کر پائے ہیں اور اس طرح کے پانچ پورے ڈسٹرٹ کے اندر پانچ ہمارے اور ہسپٹلز ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ اناؤوریٹ کریں گے تو یہ یہ جو ہمارا آج کا ایونٹ ہے اس سے ہمارے مویشی پال حضرات کو سہولت ملے گی کہ وہ اپنے جانوروں کا بہتر خیال رکھ سکیں عملے کی شارٹیج کا بتایا گیا اس کو بھی ہم بہت جل پورا کریں شکریہ سارے فارمر دوست آپ لوگ ابھی یہی پہ تشریف رکھیں آپ لوگوں میں ابھی چیک بھی تقسیم کر لیں